پچھلے کچھ سمیے سے بولی ووڈ انڈریسٹری میں نیپوٹیزم یعنی پریوار واد کو لے کر کافی شور ہیں کہا جا رہا ہے کہ بڑی بڑی فلمی ہستیاں اپنے بینا ٹیلنٹ کے پریوار جنوں کو آگے بڑھانے کے لیے نون فلمی بیکراؤنڈ والے ٹیلنٹڈ کلاکاروں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی لیکن یہ سب کہنے والے لوگ ان سٹار کٹس یا بڑے فلمی پریواروں سے رشتہ رکھنے والے کلاکاروں کو بھول جاتے ہیں جو کی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے جو کی اصل میں انہیں ملنا چاہیے لہٰذا آج کی اس بہدی دلچسپ ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی سکشیت کی بات کریں گے جن کا بیگراؤنڈ بھی تگڑا تھا ان میں ٹیلنٹ بھی تھا اور انہوں نے ہر طرح کی کوششیں بھی کی لیکن پھر بھی وہ وہ مقام حاصل نہیں کر پائے جو کی ان کے سینئر فیملی میمبرز نے کیا بات ہوگی اکبر خان کی تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے زندگی کا سفر حادثوں کا سفر ہے یہاں روز روز ہر موڑ موڑ پہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی حادثہ اکبر خان کا جنم سال 1949 میں 7 جولائی کے دن بینگلور میں ہوا اور اس میں ان کے بھائی فیروز خان دس سال کے تھے اور سنجے خان آٹھ سال کے جو کی آگے چل کر انڈسٹری کا بڑا نام بنے اکبر خان کی سکولی سکشہ بشوئی کوٹن بوئیز سکول میں ہوئی اور آگے کی سٹڈی انہوں نے بینگلور کے سینٹ جرمن ہائی سکول سے پوری کی ستر کے دشک کی شروعات تک اکبر خان کی سٹڈیز بھی پوری ہو چکی تھی اور تب تک ان کے بڑے بھائی سنجے خان فیلم انڈسٹری میں کافی نام بھی کما چکے تھے اس لئے اکبر خان نے بھی فلمی دنیا میں پہچان بنانے کا من بنایا اور بمبئی پہنچ گئے بمبئی میں انہیں جو پہلی فلم ملی وہ تھی اپاسنا حالانکہ اپاسنا فلم کے لیے انہیں سیکنڈ یونٹ ڈائریکٹر کا کام ملا جس کے لیڈ ہیرو ان کے دونوں بڑے بھائی سنجے خان اور فیروز خان تھے لیکن جب اکبر خان اپاسنا کے سیٹ پر پہنچے تو اپاسنا کے ڈائریکٹر موہن بجلانی نے اکبر خان کو سیٹ کے فرنیچر پر جمعی دھول کو ساب کرنے کو کہا اکبر خان کو ڈائریکٹر کے اس رویے کا بہت برا لگا اور انہوں نے اپنی یہ تکلیف فیروز خان اور سنجے خان کے ساتھ ساجائے کی جس پر انہوں نے اکبر خان کو سمجھایا کہ فلم کے لیے ہم سب کو ایک ٹیم کے روپ میں کام کرنا ہوتا ہے اس لئے شروع میں جو بھی کام ملے وہ کرو فیروز خان نے کہا کہ میں کچھ دنوں بعد اپنی ہوم پروڈکشن فلم اپراد پر کام شروع کرنے والا ہوں تو تم جرمنی چلنے کی تیاری کرو اور اس طرح پھر اکبر خان اپاسنا کے بعد دوسری بار اپراد فلم کے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر بنے ویسے اپراد فلم کے چار اسسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے ایک تو اکبر خان ہی اور دوسرے الیاس خان جو کی ان کی ایک ہاؤس ہولڈ کے بیٹے تھے تیسرے تھے سردار مرزا خان جو کی خان بردرز کے کزین بردر ہیں اور چوتے تھے قادی رومی جنہوں نے زیادہ تر سنجے خان اور فیروز خان کے ساتھ ہی کام کیا اپراد کے بعد اکبر خان کو ایک بار پھر سے اپاسنا کے ڈائریکٹر موہن بجلانی کو فلم انجاند راہے کے لئے اسسٹ کرنا پڑا انجاند راہے کا لیڈ رول بھی فیروز خان نہیں کیا تھا سیکس ایڈیوکیشن جیسے بولڈ تھم پر آدھارت اس فلم کے لئے ایک اسٹوڈینٹ کے کردار کے لئے ایک ایکٹر کی ضرورت تھی تو ڈائریکٹر موہن بجلانی نے وہ سپورٹنگ رول اکبر خان کو اوفر کیا اور اکبر خان بھی اس کے لئے تیار ہو گئے لیکن جب انجاند راہے موی بوکس اوپس پر کوئی کمال نہیں دکھا پائی تو اس فلم میں ایکٹنگ کرنے کے اپنے فیصلے پر اکبر خان کو بہت افسوس ہوا اکبر کے انسار نہ تو وہ اس سمیں ایکٹنگ کرنے کے لئے پوری طرح تیار تھے اور نہ ہی اس فلم میں ان کا کردار اتنا مجبوط تھا کہ اسے ایک بہترین ڈیبیو کہا جائے لیکن یہ افسوس اکبر خان کو شاید بہت سمیں گزر جانے کے بعد ہوا کیونکہ 1976 کی امیتاب بچن شٹارر فلم عدالت میں بھی اکبر خان دو دن کی جوانی نامک ایک گانے میں نظر آئے حالانکہ وہ پورا گانہ انہی پر فلم آیا گیا لیکن اس گانے کے لئے فلم میں انہیں کریڈٹ تک نہیں دیا گیا اس لئے عدالت فلم کو دیکھ چکے کئی لوگوں کو آج تک بھی یہ جانکاری نہیں ہے کہ اس گانے میں ناچ رہا یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ فیروز خان اور سنجے خان کا چھوٹا بھائی اکبر خان ہے اور اس لئے امیتاب بچن کے ڈبل رول والی اس فلم میں نظر آنے کا بھی کوئی فائدہ اکبر خان کو نہیں ہوا پر ہاں اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ تینوں خان بردرز یعنی فیروز خان سنجے خان اور اکبر خان میں سے اکبر ہی وہ شخص ہیں جو امیتاب بچن کے ساتھ نظر آئے ویسے عدالت کے علاوہ بھی اکبر خان امیتاب بچن کی ایک انیہ فلم سے جڑے دراصل 1978 کی سلطان احمد کے پروڈکشن اور ڈائریکشن میں بنی فلم گھنگا کی سوگند سے بھی اکبر خان پروڈکشن مینرجر کے روپ میں جڑے ہوئے تھے اور سلطان احمد کی ہی سال 1982 میں ریلیز ہوئی فلم دھرم کانتا سے بھی ویور 1978 تک اکبر خان کے بڑے بھائی سنجے خان اور فیروز خان سپل ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ نرماتا وے نردیشک بھی بن چکے تھے اس لئے اکبر خان بھی ایسا ہی کچھ کرنے کے وچار میں تھے اور تب ہی ان کی ملاقات ایک ایونٹ میں اس دور کے مشہور فلم نرماتا NNCP سے ہوئی باتوں ہی باتوں میں NNCP نے اکبر کو ان سے ملنے کے لئے اپنے اوپس آنے کو کہا اور کچھ دنوں بعد جب اکبر خان NNCP کے اوپس گئے تو NNCP نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ہیرو کے روپ میں لے کر ایک پکچر بنانا چاہتا ہوں لیکن کوئی ڈھنکی کہانی مجھے مل نہیں رہی ہے اور پھر اکبر خان نے انہیں ایک کہانی سنائی NNCP کو کہانی بھی پسند آگئی لیکن پھر سمجھا یہ آئے کہ فلم کو ڈائریکٹ کون کرے گا اس سب میں اکبر خان کے دل میں بھی فلم کو ڈائریکٹ کرنے کی تمنہ تھی لیکن وہ ایک کہا ہے کہ یہ بات NNCP کو نہیں کہہ پائے لیکن NNCP نے جب یہ بار بار پہنچا تو اکبر خان نے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کہیں تو یہ فلم میں ڈائریکٹ کرتا ہوں اور اس پر تھوڑی دیر NNCP نے کچھ سوچا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہیں فلم کو ڈائریکٹ بھی تم ہی کرو گے اب یہ باتیں ہوتا ہو گئی لیکن NNCP وہ فلم شروعی نہیں کر پائے اور کچھ سمجھ انتظار کرنے کے بعد اکبر خان نے خود ہی اس فلم پر کام شروع کرنے کا من بنایا لیکن اکبر خان کے پاس اتنا پیستہ تو تھا نہیں کہ وہ اکیلے ہی اس فلم کو پروڈیوس کر سکے لہٰذا انہوں نے فائننسر ڈوننے شروع کیے لیکن اس وقت تک انہوں نے کوئی ایسا مقام آسل نہیں کیا تھا کہ کوئی فائننسر ان پر ایک آئیک بروسہ کر لے لیکن تب ہی اکبر خان کے دوست یوگیس دیسائی کے پتا منو بھائی دیسائی نے اکبر خان کو 35,000 روپے دیے اور کہا کہ تم اس سے شروعات کرو ان 35,000 روپے سے اکبر خان نے ایک گانا شوٹ کیا اور اس گانے کو انہیں فائننسر کو دکھایا اور اس طرح ایک کے بعد ایک کئی فائننسر اس فلم سے جڑتے گئے اور 1978 سے لے کر 1983 یعنی چار سالوں کی لمبی پروسیس کے بعد یہ فلم بن پائی حادثہ نامک وہ فلم سال 1983 کے 30 ستمبر کے دن ریلیج کی گئی ویور اکبر خان کے انوصار فلم حادثہ کے مین ڈسٹیبیوٹر ڈائنا پکچرز تھے جو کی اس سمیے تک نئے تھے اس لئے انہوں نے تیروپتی پکچرز نامک ایک انیہ ڈسٹیبیوٹر ہونر کو فلم کے ڈیپٹی ڈسٹیبیوٹر کے طور پر نیوکت کیا اور کیونکہ حادثہ فلم نے کافی اچھی اوپننگ لی اس لئے کئی ایگزیبیوٹرز نے تیروپتی پکچرز کے ہونر بی لکشمن کو فلم کی ایڈوانس بکنگ کے طور پر 35 لاکھ روپے دیے لیکن بی لکشمن نے اکبر خان کو ان 35 لاکھ کا صرف 10% ہی دکھایا اور باقی پیسے اکیلے ہڈپ کر لیے اور پیسہ ہڈپ کرنے کے بعد اس نے فلم کے ڈسٹیبیوشن میں بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی اس لئے یہ فلم بمبئی شطر میں مار کھا گئی جس کا اثر باقی علاقوں پر بھی پڑا اور اس وجہ سے اکبر خان کی لاغت بھی پوری طرح سے اس فلم سے ریکور نہیں ہو پائی حالانکہ حادثہ فلم کو کافی کرٹیسائج بھی کیا گیا اور کہیں لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ اس فلم پر لگایا گیا سارا پیسہ اکبر خان کو انڈر والد سے ملا ہے اور اس فلم کی وجہ سے فیروز خان بھی اکبر خان سے کافی ناراض ہوئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اکبر ان کے پروڈکشن بینر ایپ کے فلم کے لئے ہی کام کرے لیکن ان سارے تقاضوں کا کھنڈن کرتے ہوئے اکبر خان نے کہا تھا کہ فلم کے لئے پیسہ انہوں نے مارکٹ سے کافی مہنگے بیاج پر اٹھایا تھا اور رہی بات فیروز خان کی ناراضگی کی تو اکبر خان کے انصار تینوں خان بردرز کافی آزاد خیالو کے ہیں اور انڈی ویوجول ہیں تتھا سیپریٹ ہیں اس لئے فیروز خان کی ناراضگی کی تو کوئی بات ہی نہیں اٹھتی حادثہ کے بعد اکبر خان سواتی نامہ کے ایک کلا فلم میں سپورٹنگ رول میں نظر آئے اور سواتی کے بعد یہ ان کے بڑے بھائی سنجے خان کی آخری فلم کالادندہ گورے لوگ میں نظر آئے کالادندہ گورے لوگ کے ہی دوران اکبر خان اور سنجے خان نے مل کر دہ گریٹ مغل نام سے ایک ٹی وی دھاراوائک بنانے کی یوجنا بنائی لیکن کہا جاتا ہے کہ اسی کونسپٹ پر اکبر خان دہ گریٹ اکبر دھاراوائک بنانا چاہ رہے تھے جبکہ سنجے خان دہ گریٹ مغلز اور اسی وجہ سے دونوں بھائیوں میں کپی تقرار بھی ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ دونوں بھائی اس وجہ سے کوٹ تک پہنچ گئے تھے اور بعد میں کوٹ کا فیصلہ اکبر خان کے حق میں آیا اور اکبر خان نے خود کے پروڑکشن اور ڈائریکشن میں دہ گریٹ اکبر دھاراوائک بنایا جس میں اکبر بادشاہ کی بھومکہ میں بھی اکبر خان ہی نظر آئے اور یہ دھاراوائک سال 1988 سے 1989 کے دوران دور درشن پر پرساریت کیا گیا اکبر دھا گریٹ کے بعد اکبر خان نے ان کے بڑے بھائی سنجے خان کے سپرسید ٹی وی دھاراوائک The Sword of Tipu Sultan کے شروعاتی 20 اپیسوڈز کا ڈائریکشن بھی کیا 1985 سے 1990 کے بیچ اکبر زمبیش مقدر کا فیصلہ پنچووٹی آکرشن اور تجھے نہیں چھوڑوں گا جیسی فلموں میں نظر آئے جن میں سے کچھ مویز میں انہوں نے سیکنڈ اور سپورٹنگ رولز کیے تثہ کچھ مویز میں یہ لیڈ رولز میں بھی نظر آئے لیکن یہ فلمیں بھی اکبر خان کے کریئر گراب کو اچھا نہیں اٹھا پائی لہٰذا وہ فلموں سے دور ہو گئے اور بزنس کی طرف کنسنٹریٹ کرنے لگے سال دوہزار کے آس پاس اکبر خان نے پھر سے فلمی دنیا میں واپسی کا پلان بنا کر تاج محل نمک فلم شروع کی تاج محل فلم کو اکبر نے کافی ہائی پروفائل لیول پر بنایا عام طور پر اس سمعے میں بڑی سے بڑی فلم تیس کروڑ کے بجٹ میں بن جایا کرتی تھی لیکن تاج محل کو ساٹھ کروڑ کے بجٹ میں بنایا گیا اکبر خان فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر رہے کبیر بیدی منیشہ کوئرالا اور عرباز خان کے علاوہ لوکپری ہے پاکستانی گائی کا اور ایکٹریس نور جہاں کی پوتی سونیا جہاں کو مکھے بھومی کاؤں میں لیا گیا اور فلم کو سال دوہزار پانچ میں ریلیج کیا گیا جس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ریلیج ہونے والی پہلی بار دیئے فلم تھی کیونکہ سال پیسٹ کی لڑائی کے بعد انڈین موویز کو پاکستان میں بین کر دیا گیا ساٹھ کروڑ کے بجت میں بنی فلم تاج محل انڈیا میں صرف اکیس کروڑ ہی کما پائی اور ورلڈ وائیڈ کا ملا کر بھی فلم کا ٹوٹل کلیکشن اگتیس کروڑ دس لاکھ ہی رہا تاج محل کے اتنے بڑے فیلیر کے بعد اکبر خان نے فلموں سے بلکل دوری بنا لی اور بزنس کی طرف رکھ کر لیا حالانکہ بیچ میں وہ فالتو اور شوٹ آؤٹ وڈالا جیسی فلموں میں نظر آئے تھے رکھ کرے اگر ان کی نیزی جیون کی طرف تو ان کی پتنی کا نام مریم خان ہے جن سے انہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں جن کے نام کرمشے عبرائز خان اور علیہ خان ہے ویور کچھ پروجیکٹ اکبر خان نے شروع تو کیے لیکن وہ پورے نہیں ہو پائے جیسے کی سال 1988 میں اکبر خان نے سویٹ یونین کے ساتھ مل کر جس دیش نے مجھے جنم دیا ٹائٹل سے ایک فلم شروع کرنے والے تھے لیکن یہ کافی بڑے بجٹ کا پروجیکٹ تھا اس لئے یہ شروع ہی نہیں ہو پایا اس کے علاوہ اکبر خان سال 1989 میں بنتی کمار کے پروڈکشن میں بن رہی فلم میں ہوں کرشنا کو ڈائریکٹ بھی کرنے والے تھے اور فلم کے لیڈ رول میں بھی نظر آنے والے تھے لیکن وہ فلم بھی نہیں بن پائی سال 1989 میں ہی اکبر خان اور خوشبو کے لیڈ رول والی فلم چاہوں گی تجھے بار بار بن کر تیار تو ہو گئی لیکن کنی کارنوں کے چلتے ریلیج نہیں ہو پائی ساتھی ساتھ سال 2004 میں اکبر خان ایکٹریس منیشہ کوئیرالا کو لیڈ رول میں لے کر ٹیکسی ڈرائیور ٹائٹل کی ایک فلم ڈائریکٹ کرنے والے تھے لیکن کنی کارنوں کے چلتے ہوئے فلم بھی نہیں بن پائی تو فرینڈس یہ تھی بہترین آواز کے دھنی اکبر خان صاحب پر ہماری ایک وشیش پیش کش فلم سنسار کی کسی ایسی ہستی کا نام آپ کے ذہن میں آ رہا ہو جو ٹیلنٹیڈ ہوتے ہوئے بھی کوئی خاص مقام حاصل نہیں کر پائے تو ان کا نام کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ان پر ایسی ہی ویڈیو ہم آپ کے لئے لا سکیں یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر بگل میں آ رہے بیل آئیکون پر اول کا اپشن چون لے تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیپیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دنیواد